بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میری کلاس 3 کی بک پر ہے اور یہ ہے جی نیو اکس فورڈ مارڈرن انگلیش آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 12 ایٹ گرینٹ فاردرز ہاؤس دادا جان کے گھر اس کی جو بچوں اور ریمیننگ ہماری ریڈنگ تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ آج شیئر کروں گی انشاءاللہ آج ریڈنگ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز شیئر کی جائے گی تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل نہیں بھولنا چلیے ریڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں پیج نمبر 112 کو آپ سب اوپن کر لیں لیٹس گو دین چلو اب چلتے ہیں پھر جیسے کہ ہم دونوں کی سوچ ایک ہی ہے سیٹ دا اولڈ مین بڑے آدمی نے کہا اب یہاں پر بڑا آدمی کون ہے دادا جان ان دا مین روم مرکزی کمرے میں گرینڈ فادر دادا جان سیٹ بائی دا فائر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ہی سٹارٹیڈ ٹو وارم انہوں نے گرم کرنا شروع کیا سم ملک کچھ دودھ اینڈ ٹو ٹو سم چیز اور کچھ پنیر گرم کرنے لگے اس کو ٹوسٹ کرنے لگے ہائیڈی واشٹ کیرفولی ہائیڈی بہت غور سے دیکھ رہی تھی سیڈنلی شی جمٹ اپ وہ اچانک سے کھڑی اٹھ کھڑی ہوئی اور رن ٹو دا کبرڈ اور علماری کی طرف بھاگی شی سٹارٹیڈ گوئنگ بیزیلی وہ بہت مسروفانہ انداز میں بیک ورڈ اینڈ فار ورڈ وہ بہت مسروفانہ انداز میں آگے اور پیچھے مڑنے لگی اور جانے لگی یعنی اس نے آنا جانا کرنا شروع کر دیا جب دادا جان گوٹ اپ کھڑے ہوئے پنیر کو ٹیبل پر رکھنے کے لیے انہوں نے دیکھا وہ بہت ساف سترا تھا جس کے اوپر وہاں پر بریڈ بھی موجود تھی ٹو پلیٹس دو پلیٹس موجود تھی انڈ دا نائف اور چھوڑی ہیں ہائیڈی ہیڈ ریمیمبرڈ ہائیڈی کو یاد تھا آل دیئر واز اندہ کبڑ وہ تمام چیزیں جو کہ علماری میں موجود تھی وہ ہائیڈی کو پہلے سے یاد تھی کہ کیا کیا چیزیں علماری میں موجود ہیں اور وہ جانتی تھی کہ اس کے کھانے کے لیے اب اسے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ علماری میں موجود ہیں نیکسٹ پیراغراف آہ دیٹس رائٹ ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے سیٹ گرینڈ فادر گرینڈ فادر دادا جان نے کہا آئی ایم گلیڈ میں بہت خوش ہوں تو سی دیٹ یہ دیکھ کر یو ہیف سم آئیڈیاز آف یور اون کہ تمہارے اپنے بھی کچھ خیالات ہیں ایز ہی سپوک جیسے ہی وہ یہ بول رہے تھے ہی لیڈ دہ ٹوسٹڈ چیز انہوں نے رکھا وہ جو ٹوسٹ کیا ہوا پنیر اون سم بریڈ کچھ بریڈ کے اوپر بٹ دیر اس ٹیل سمتھنگ میسنگ لیکن ابھی بھی کچھ گمشدہ سا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی چیز کی کمی ہے وہاں پر ٹیبل پر نیکسٹ پیج پیج نمبر ون تھرٹین ہائیڈی تھوٹ ہائیڈی نے سوچا وو کیا ہو سکتا ہے اس نے دیکھا دودھ کے ایک جگ کی طرف پھر وہ بھاگی پھر وہ بھاگی پھر وہ بھاگی پھر وہ بھاگی کلماری کی طرف تیزی کے ساتھ اور وہاں سے دو باؤل لے کر آئی بہت مددگار اب آہ تم کہاں بیٹھو گی گرینڈ فادر دادا جان وہ دادا جان بیٹھے ہوئے تھے اکیلا جو ایک ہی چیر پورے کمرے میں موجود تھی نا اس پر ہائیڈی گاٹ ہائیڈی نے سٹول لیا اور اس پر بیٹھ گئی وہ بہت چھوٹی تھی ابھی تو جس کی وجہ سے وہ ٹیبل تک نہ پہنچ سک رہی تھی یہ بہت نیچہ ہے نیچے ہے یعنی but we shall fix that later لیکن ہم اس کو دباباد میں جو ہے نا ٹھیک کر لیں گے یعنی ہم سٹول کو جو ہے اتنا اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں گے کیونکہ وہ ٹیبل تک آرام سے آ جائے سیڈ گرینڈ فادر دادا جان نے کہا ناو کم اب آ جاؤ آلانگ لیٹس ایٹ میرے پاس آ جاؤ اب ہم کھانا کھاتے ہیں ہی سٹوڈ اپ وہ کھڑے ہوئے اند مووڈ ہیس چیئر اور اپنی کرسی کو ہلایا ان فرنٹ آف ہائیڈی ہائیڈی کی طرف ہلا کر رکھا ہائیڈی سٹول ہائیڈی کا سٹول تھا نا اس کے بلکل سامنے جو ہے اپنی چیئر رکھ دی ہی پوٹ آ باول آف ملک آن دا چیئر انہوں نے ایک باول دودھ کا ہائیڈی کی چیئر کے اوپر ہائیڈی کے پاس جو چیئر تھی نا اس پہ رکھا ناو ہائیڈی ہیڈ ہر اون ٹیبل اب ہائیڈی کی اپنی ایک ٹیبل تھی دین ہی براؤٹ ہر آر لارج سلائس آف بریڈ آنڈ پیس آف گولڈن چیز اب دادا جان نے اس کو جو ہے ہائیڈی کو ایک بڑا ٹکڑا بریڈ نیر بھی دی اور انہوں نے کہا کہ چلو اب کھا لو ہائیڈی لفٹڈ دا باول ہائیڈی نے باول پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور بغیر رکے پی لیا اب بچوں دیکھیں آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں اس نے جو ہے نا ایک ہی باری میں سارا دودھ فینش کر دیا تھا ایک ہی سانس میں کیوں وہ سارا دودھ پی گئی تھی اس کی کیا وجہ تھی اب وہ خالی ہو چکا تھا وہ اچانک سے بہت زیادہ پیاس محسوس کر رہی تھی اپنے لمبے گرم سفر کے بعد وہ بہت پیاس محسوس کر رہی تھی اس کی وجہ سے اس نے ایک ہی گو میں سارا دودھ پی لیا تھا کیا دودھ اچھا تھا اس کے دادہ جان نے پوچھا یہ بہترین تھا میں نے اس طرح کا دودھ کبھی نہیں پیا ہارڈی نے جواب دیا تو بچوں یہاں آ کر ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے اس تصویر سے بھی ہمیں آپ کو کافی ہیلپ ہو سکتی ہے بچوں کو پڑھانے میں آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح گرانڈ فادر نے اپنی جو چیئر ہے وہ ہائیڈی کو دے دی تاکہ ہائیڈی جو ہے اس کو ٹیبل کی شکل ٹیبل کی جو ہے نا شکل دیتے ہوئے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میری ٹیبل ہے اس پر بیٹھ کے آرام سے کھانا کھا سکے اب اس ٹیبل اس کرسی پر کیا کے رکھا ہے دودھ کا ایک باؤل بریڈ کا بڑا حصہ اور ایک سنہری چیز جو کہ ٹوسٹ کی ہوئی ہے اور ہائیڈی دیکھئے کھا رہی ہے اور گرانڈ فادر کتنے زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر اس طرح کر کے آ تصویری شکل سے جو ہے نا شکلوں کے ذریعہ آپ بچوں کو پڑھائیں تو بچوں کو اور زیادہ آسانی ہوگی چیزوں کو سمجھنے میں یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایکسرسائز کا سولیشن شیئر کروں گی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ